بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آدھے واصحابہ اجمعین کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد میں جمعہ اور جماعت سے رکنے کا حکم محترم حاضرین اور محترم عزیز بھائی اور بہنوں کرونا وائرس کی تشویشناک صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے کل سعودی عرب فتوہ کمیٹی نے سعودی عرب کے تمام مساجد میں جمعہ اور جماعت کے قیام کو وقتی طور پر رکھ دیا ہے تاکہ احتیاط کی وجہ سے مرض کے انتشار میں اضافہ نہ ہو اس لیے علماء کمیٹی سعودی عرب کی فتوہ اور اسی طرح سے کوئی علماء کمیٹی کا فتوہ بھی اس بات پر ہے کہ وقتی طور پر جماعت کو مساجد میں روک دیا جائے اس کے لیے ان کے پاس بہت سارے دلائل ہیں جس کی وجہ سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ شرعان یہ چیز درست ہے قرآن کریم اور سنت رسول اللہ اور فقی قائدے کی روشنی میں علماء نے اپنا موقف کو بیان کیا ہے پہلی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالی کا فرمان ہے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وجہ استدرال یہ ہے کہ چونکہ اختلاط کی وجہ سے یعنی لوگوں کے آپس کے ملنے کی وجہ سے یہ مرض پہلتا ہے جس کا انجام موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے اور نماز با جماعت میں اختلاط یا آپس میں ایک دوسرے سے ملنہ لازمی عمر ہے اس لیے انسانی جان اور اس کی صحت کے لیے حفاظت کے خاطر اس سے نقصان لوگوں کو نہ پہنچیں اس سبق کی وجہ سے وقتی طور پر روک دیا گیا ہے ایک اور دلیل ہے قرآن کریم میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تعالی بڑا ہی مہربان ہے اس میں بھی اس بات کی طرف یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو لوگوں سے ملنے کی وجہ سے اختلاط کی وجہ سے حلاکتیں ہوتی ہیں جیسا کہ پوری دنیا کے اندر یہ خبر عام ہے اور حدیث شریف سے دلیل دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ذررہ ولا ذرار نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ اس حدیث سے صحت مند اور مریض دونوں کے مسجد نہ آنے پر استلال کیا جائے گا کیونکہ مریض دوسرے کو نقصان پہنچائے گا اور صحت مند شخص کو خود نقصان پہنچانے کا خوف ہے اس لئے مسجد میں جب دونوں ملیں گے تو ظاہر بات ہے ایک نقصان پہنچائے گا ایک نقصان اٹھائے گا چودی دلیل صحیح بخاری کی حدیث حدیث نمبر 635 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنڈ والی رات میں اور بارش کے وقت موزن کو یہ جملہ کہنے کا حکم دیتے ہیں یعنی لوگوں خبردار اپنے گھروں میں نماز پڑھو یہ جب بارش اور ٹھنڈ کی وجہ سے مسجد میں لوگوں کو آنے سے منع کر سکتے ہیں تو بیماری کے انتشار کے وقت میں بدرج اولا انسان کو ایسا جماعت میں آنے سے منع کر سکتے ہیں ایک اور دلیل ہے پانچویں دلیل کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحسن اور پیاز کھانے والے کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہے اور علیت یہ بتائیے کہ اس سے فرشتوں کو اور انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں وجہ استدرال یہ ہے کہ تب ایک معمولی تکلیف کی وجہ سے کسی کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے تو اس خطرناک مرض کی بیماری کو پھیلنے سے کرونا وائرس کے پھیلنے کے خوف سے بدرج اولا لوگوں کو منع کر سکتے ہیں یک اور چھتی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمعن نداء فلم یاتیہی فلا صلات لہو اللہ من عذر یعنی جو آذان سن کر بھی مسجد کو نہ آیا اس کی نماز بلا عذر نہیں ہوگی یعنی عذر اگر ہے نہیں آتا ہے جماعت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی اپنے گھر بر امام ابوہنی فرامت اللہ علیہ امام شعفی اور امام احمد بن حنبل رحم وحمللہ نے نماز با جماعت کو ترک کرنے کا عذر میں خوف کو بھی ذکر کیا ہے یعنی اگر خوف اگر ہے تو اس میں ہم نماز کو با جماعت جانے کے وجہے ترک کر سکتے ہیں اپنے گھر پر پڑھ سکتے ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرض کا خوف بھی ایک خوف ہے جس خوف کی وجہ سے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے یہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اور جماع میں جماع ہونے سے روکا جا سکتا ہے اس سلسلے میں شیخ محمد بن صالح آج سے بیس سال پہلے بھی ایک فتوہ آپ کا موجود ہے جو حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں جس میں حضرت سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیتا ہوا وعسامت بن زید وبلال وعثمان بن طلحا واغلق الباب علیہ فلما فتحو فکنتو اول من ولجا ولاقیتو بلالا فزعلتو حل صلی اللہ فیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم بین العمودین الیمانی یعنی حضرت سعد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف میں قابط اللہ میں داخل ہوئے آپ کے ساتھ میں حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال حضرت عثمان بن طلحا یہ لوگ داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد میں آپ نے دروازہ بند کر لیا جب دروازہ کھولا تو کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے لپکا یعنی آگے بڑھ گئے جب سب سے پہلے بلال سے ملاقات کی اور بلال سے میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نماز پڑی ہے تو حضرت بلال نے کہا کہ جی ہاں آپ نے دونوں ستون یمانی ستونوں کی پیچ میں آپ نے نماز پڑی ہے اس حدیث سے شیخ محمد بن صالح علیہ وسلم نے کہا کہ مولف کا مقصر یہ ہے کہ مسجدوں کو یا کعبت اللہ کو یا اس طرح کی عبادتگاہ کو کسی بھی مسلحت کے لیے بند کیا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے یعنی کہنا یہ ہے کہ اگر ضرورت کی بنا پر مسلحت کی بنا پر حاجت کی بنا پر اگر مسجدوں کو روک دیا جائے لوگوں کو جماعت کرنے سے جمعہ کی نماز پڑھنے سے تو اس میں وہ قول نہیں آئے گا جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یہ اس پر اطلاق نہیں ہوگا بلکہ وہاں حاجت ہے ضرورت ہے اور وہ مسلحت کی بنا پر وقتی طور پر روکا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابط اللہ کے دروازے کو بند کر دیا اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے عذیت جو کہ قابل برداس ہوتی ہے اور جس میں جان کے جانے کہ خطرہ نہیں ہوتا ہے یعنی عذیتیں تکلیف ہوتی ہے تکلیف میں جان نہیں جاتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے ضرر ضرر یا نقصان جس میں جان کے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے جیسے سخت بیمار ہو جانا یا جان چلے جانا تو اب ان دونوں میں جب عذیت سے حفاظت کی غرض سے مسجد میں آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث دلال کرتی ہیں روکا جانے کا ہمیں اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ ضرر اور نقصان سے بتا جائے تو یہاں بدرج اولہ یعنی ضرر یعنی کیونکہ یہ جو مرض ہے اس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر جان بھی جا سکتی ہے اس میں ایک شک جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے کہ تعاون کی وجہ سے مساجد میں آنے سے روکے جانے کا ایک بھی واقعہ تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا ہے جیسا کہ سبھی وہ معلوم ہے تعاون کا مرض ہواوں کے ذریعے پھیلتا ہے لہذا وہاں روکنے میں کسی مسئلیت کے حصول کی امید نہیں ہے مگر کرونا کا مرض اختلاعات کی وجہ سے پھیلتا ہے لوگوں کے آپس کے ملنے سے پھیلتا ہے اس لیے پوری دنیا کے لوگوں کو ہر کنٹری والے کہ رہے کہ بھی گھروں سے نہ نکلو باہر منت نکلو اور تمام ملنے کی جگہ لوگوں کے جتنے بھی جگہ لوگ مل سکتے ہیں وہاں سب کو پابندی لگا دی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے مساجد میں آنے سے روکنے پر مسلحت کے حصول کی بنا پر یہاں بھی سعودی عرب نے حکم دیا ہے کہ مسجدوں کو جماعت اور جماعت کے لیے روک دیا جائے اس لیے کہ یہ مرض ایسے پھیلتا ہے غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو انتشار ہو جاتا ہے لوگوں کے یہ مرض لائق ہو جاتا ہے محسوس نہیں ہوتا اور پھر یہ فوراں اس کا افیکٹ ظاہر نہیں ہوتا اس کے کچھ دنوں کے بعد میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو مسلحت کی بنا پر کہ بھئی یہ مرض نہ پھیلے لوگ بیمار نہ ہو نقصان نہ ہو جانی نقصان نہ ہو سہد کا نقصان نہ ہو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ سعودی عرب میں مسجدوں میں جماعت پڑھنے سے جماعت کے باجمات پڑھنے سے جماعت پڑھنے سے منع کیا ہے تو یہ بھی دوسرے ملکوں کے لیے انہوں نے یہ قانونی بنایا ہے اپنے ملک کی مسلحت کے لیے انہوں نے قانون بنایا ہے تو دوسرے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں جیسے پاکستان ہندوستان یا بنگلہ دیش کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی یہ منع کرنا مسجدوں کو ظلم ہے اور یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں بولے یہ غیر خانونی ہے یہ غیر اسلامی ہے اس طرح کی باتیں کرنا یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ملکوں میں منع نہیں کیا ہے آپ امرے ملکوں میں مسجدوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جمعہ پڑھ سکتے ہیں آپ کو منع نہیں کیا انہوں نے اپنے ملک کے لیے منع کیا ہے کیونکہ دلائی کو پیش کیا ہے اور مسلحت کے خاطر کہ ملک کی مسلحت اور لوگوں کی سالمیت کے لیے یہ حکم ہے تو یہ کسی دوسرے کے لیے قانون نہیں ہے تو اس ملک کے قانون پر آپ کو اطراز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تو مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے اور یہ یہاں کی جو چیز ہے اس پر آپ کو اطراز کرنے کا کیا حق ہے باقی انہوں نے مکہ اور مدینہ کو بنا نہیں کیا ہے انہوں نے حرمین شریفین کو تو کھلا رکھا ہے لیکن یہ دوسرے جو چیزیں ہیں جیسے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک مسجد میں اگر جمعہ کی نماز میں ایک بیمار شخص آ گیا ہے تو پانچ سو آدمیوں کو بیمار کر دے گا جیسا کہ ڈاکٹروں نے بتایا ہے تو اس لیے یہ قانون یہاں کے لیے ہے یا کوئت امارات وغیرہ جیسا کہ خلیش کے ممالک نے اپنے اپنے مقامی طور پر یہ قانون لاغو کیا ہے تو اس میں آپ کو کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے جو کہ آپ کا نہ ملک ہے نہ آپ کا قانون ہے نہ آپ کے لیے رکا گیا ہے بلکہ ہر ملک والے جو اپنے قوم کی مسئلیت کے لیے اپنے قوم ان کی بچت کے لیے حفاظت کے لیے سہد کے لیے اور ان کی جان مال کا نقصان نہ ہو اس کے لیے قانون بنایا ہے تو اس پہ اعتراض کرنے والے بیجا اعتراض کرتے ہیں اللہ انہیں ہجائت دیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں پر رحم فرمائے پوری دنیا میں اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نجات اتا فرمائے اور اللہ رب العالمین سب کو جو بیمار ہیں شفائے کامیرہ شفائے عاجل اتا فرمائے اللہ رب العالمین اس مرض کو ختم کریں اس کے لیے دعائیں کریں توبہ کریں انہ سے استغفار کریں اپنے عمال سالحہ کو زیادہ کریں اور برائیوں کو ترک کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پریشان حال کی دعا کو سننے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے اللہ نے کہا کہ جب کوئی بندہ مجھے بکارتا ہے تو میں اس کی بکار کو سنتا ہوں اللہ تعالی ہماری دعائیں ضرور سنتا ہے اللہ نے فرمایا کہ مجھے بکارو مجھے دعا کرو میں تمہاری دعائیں کو سنتا ہوں اللہ تعالی ہماری دعائیں کو سن لے اللہ تعالی ہمیں اس مصفت سے نجات عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ